پیر سے عقیدت ہونا کس طریقے کی چاہیے پیر سے پیار ہونا کس طریقے کا چاہیے آج ہمارے نظریات بدل گئے میرے بھائیو آؤ میں تمہیں لے کر کے چلتا ہوں ایک ایسی بارگاہ میں حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی بارگاہ میں ان کے ایک بہت چہیتی مرید ہیں جن کا نام حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ حضرت نظام الدین اولیاء نے یعنی محبوب الہی نے اپنے چہیت مرید کو یعنی حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کو بھیجا کسی سامان کے لیے کہ جاؤ پرانی دلی جاؤ اور یہ چیز لیانا حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ چلے گئے جانے کے بعد میں جب سامان بغیرہ خرید لیا جب آپ باپس ہوتے ہیں تب دیکھتے ہیں کہ پوری دلی کی بھیڑ جو ہے جہاں سے آپ گزر رہے تھے بہیں پر آگئی آپ نے گھر کے دروازے کو کھول کر کے دیکھا تو ایک جمع گفیر تھا بہت زیادہ لوگ تھے جانے کی گنجائش ہی نہیں تھی قدم پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی اتنا کراؤڑ تھا اتنی بھیڑ تھی جب حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ نے ان سے جا کر پوچھا کہ آج آخر ایسا دلی میں ہو کیا گیا کہ پوری دلی کا آدمی یہی پر نظر آ رہا پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے تب کسی جواب دینے والے نے جس سے سوال کیا آپ نے اس نے جواب دیا کہ آج ایک ایسے ولی کامل کا انتقال ہو گیا جنہوں نے اپنے انتقال سے پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ جس نے میرے جنازے کو کاندھا دے دیا اس کی جنت کی زمانت میں لیتا ہوں یعنی وہ جنتی اب یہ اعلان ہو جائے اور دلی کے لوگ فری کی جنت لینے کے لیے نہ چلا جائے ایسا ہوئی نہیں سکتا سارے لوگ آگئے امیر خسرو نے جب یہ جملہ ان کا سنا اس شخص کا یہ جملہ سنا تو آپ واپس جو ہے کمرے کے اندر چلے گئے آپ کمرے کے اندر جاتے ہیں جب بھیل سماپت ہو جاتی ہے یعنی بھیل چلی جاتی ہے تب آپ جاتے ہیں حضرت محبوب الہی کی بارگاہ میں حضرت محبوب الہی پوچھتے ہیں کہ بڑی دیر ہوئی آخر کیا بجھے رہی کا وجہ یہ رہی کہ آج ایک ایسے شخص کا انتقال ہوا ایک ایسے ولی کامل کا انتقال ہوا تھا جنہوں نے یہ وسیعت کر دی تھی کہ اگر جس نے بھی میرے جنازے کو کاندھا لگایا اس کو اس کی جنت کی زمانت میں لیتا یعنی وہ جنتی یہ آپ نے ان کو بتایا حضرت امیر خضرو نے حضرت محبوب الہی کو بتایا کہ جس نے میرے جنازے کو کاندھا لگایا اس کے جنت کی زمانت میری یعنی میں اس کے جنت میں جنت میں جانے کی زمانت لیتا ہوں یعنی وہ جنتی جب یہ جملہ سنا محبوب الہی نے تو کہا امیر خضرو رحمت اللہ علیہ سے کہ آپ نے جنت نہیں لی آپ نے کاندھا نہیں لگایا یا آپ نے لگایا غالباً آپ کو دیر اسی لیے ہو گئی کہ آپ جنازہ دینے لگ گئے ہوں گے تب سنو میں یہی بتا رہا تھا نا کہ اپنے پیر سے پیار کیسا ہونا چاہیے عقیدت کیسی ہونی چاہیے اپنے پیر سے تب حضرت امیر خضرو رحمت اللہ علیہ ارز کرتے ہیں کہ میں نے جنازے کو کاندھا نہیں دیا حضرت محبوب الہی نے کہا کیوں نہیں دیا جب ایسا معاملہ تھا کہ جنت کی زمانت انہوں نے لی جنت مل جاتی تمہیں پیری میں پھر تم نے جو ہے جنازے کو کاندھا کیوں نہیں لگایا تب حضرت امیر خضرو نے جواب دیا کہ اگر میں اب دیکھو عقیدت کیسی ہونا چاہیے اپنے پیر سے امیر خضرو کا جواب سنو حضرت امیر خضرو کہتے ہیں کہ اگر میں اس کو کاندھا لگا دیتا بے شک وہ غلیے کامل تھے بے شک ان کا فرمان بھی حق ہے لیکن میں نے کاندھا اس لیے نہیں لگایا کہ میں عدالتِ عشق و محبت میں گریفتار ہوتا دنیا مجھے تانے دیتی اے امیر تجھے اپنے پیر پر بھروسہ نہ تھا اس لیے تجنت لینے کے لیے کسی اور کے پاس چلا گیا قربان جائے عرض کرتے ہیں مجھے جنت تو چاہیے مجھے جنت تو چاہیے لیکن جنت چاہیے آپی سے ہے جنت مجھے چاہیے ہے لیکن جنت چاہیے آپ سے ہے مجھے کسی اور سے جنت نہیں چاہیے کیونکہ آپ کے پاس میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے اللہ اکبر ہمیں اپنے پیر سے عقیدت ہونا چاہیے تو اس طرح عقیدت ہونا چاہیے جس طرح حضرت امیر خسر رحمت اللہ علیہ کو محبوب الہی سے دی میرے بھائیوں میرا کہنے کا مطلب یہ کہ اپنے پیر سے سچی محبت کرو اور محبت کرنے کا طریقہ یہ